موسیقی دسکور دی ورڈ کے معزز ساتھیو اسلام علیکم ناظرین اکرام اللہ حضور جل نے اس کائنات میں قسم قسم کے جانوروں کو تخلیق فرما کر جہاں ان کی زندگی کا انحسار دوسرے جانوروں کے شکار پر رکھ دیا وہیں شکار بننے والے جانوروں کو بھی اپنی زندگی کو خطرات سے بچانے کے لیے مختلف قسم کے ایسے ایسے حربے سکھا دیئے جو کہ انٹلیکچول میار کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں ان میں کچھ تو زہریلے ہوتے ہیں تو کچھ کی رفتار بہت ہی زیادہ تیز اسی طرح کچھ چھپ سکتے ہیں تو کچھ اٹھ سکتے جبکہ چھپنے کی مختلف صلاحیتوں میں کئی ایسی عجیب و غریب تقنیق بھی شامل ہیں جو واقعی ناقابل یقین ہے دوستو انہی میں سے بعض کا تعلق سمندری مخلوقات سے ہے جن کو قدرتی طور پر ایسی صلاحیتوں سے نوازا گیا کہ وہ اپنے آپ کو مختلف خطرات سے محفوظ رکھ سکتے ہیں یعنی سمندری مخلوقات کی ایک قسم ایسی بھی ہے جس کا جسم تقریباً شفاف ہے اور اسی وجہ سے شکاری جانوروں کے لیے انہیں دیکھنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے مشہور میکزین سائنٹیفک ایمرگن کے رائٹر جانسن کا کہنا ہے کہ شفاف جسم والے جاندر سمندر کی گہرائیوں میں عام پائے جاتے ہیں یہ جانور عموماً اتنی گہرائی پر پائے جاتے ہیں کہ ان تک سورج کی روشنی تک نہیں پہنچ پاتی ان کا جسم اتنا شفاف ہوتا ہے کہ ان کا پتہ لگانا تقریباً ناممکن ہوتا ہے ان کی یہی خاصیت انہیں دوسرے جانوروں سے محفوظ اور ممتاز بناتی ہے جنویں سے چند ایک کا ذکر ہم اپنی آج کی اس ویڈیو میں کریں گے تو دوستو سب سے پہلے نمبر پر ہے فیرونی چونٹیاں دوستو فیرونی چونٹیاں جنہیں انگریزی میں فاروینٹس یعنی فیرونی چونٹیاں کہا جاتا ہے تقریباً دو میلی میٹر جسامت کی حامل ہوتی ہیں یہ چونٹیاں پیلے یا بھورے رنگ کی ہوتی ہیں جو زیادہ تر گھروں اور ہسپتالوں میں پائی جاتی ہیں ان چونٹیوں کو سانیزانوں نے مختلف رنگ کے میٹھے مشروع پلائے جو ان کے شفاف پیٹ میں صاف جھلک رہے تھے دوستو نمبر دو پر ہے ٹرانسپیرنٹ مچھلی خواتین حضرت قدرت کے عظیم ترین شہکاروں میں سے ایک ٹرانسپیرنٹ مچھلی بھی ہے جو گہرے پانی کی مچھلی کہلاتی ہے اس کا سر شفاف جبکہ اس کی آنکھیں روشنی کے معاملے میں انتہائی حساس ہوتی ہیں اور یہ آنکھیں سیال سے بھرے مادے کے اندر ہی گھومتی ہیں جو کہ اس مچھلی کے سر میں ہوتا ہے دوستو کہا جاتا ہے کہ قدرت کے اس انمول شہکار کو حال ہی میں پہلی بار فلم آیا گیا جس کے سر کے اندر کا حصہ بہ آسانی دکھا جا سکتا ہے نمبر تین پار ہے ٹرانسپیرنٹ تتلی ناظرین اکرام ٹرانسپیرنٹ تتلی قدرت کی قیمتی اور نہایت خوبصورت نظر آنے والی اس مخلوق کا اصل میں نام گریٹا اوٹو ہے کہا جاتا ہے کہ یہ ٹرانسپیرنٹ تتلی وستی امریکہ میں میکسیکو سے پاناما تک پائی جاتی ہے اس تتلی کے پار ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں اور ان کے درمیان سے گزرنے والی نسوں کے باعث یا کسی شیشے کی ماند لگتی ہے اور اسی مناسبت سے اسے گلاس ونگ بٹر فلائی کہا جاتا ہے نمبر چار پر ہے ٹرانسپیرنٹ سیکوائیڈ ناظرین محترم یہ ٹرانسپیرنٹ سیکوائیڈ نیو انگلینڈ کی ایک بڑی قسم کی مچھلی ہے اس کی دونوں آنکھوں پر روشن آزا ہوتے ہیں اور اس کا شکار گہرے پانی میں پائی جانے والی متعدد مچھلیاں ہوتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ویل مچھلیاں اور سمندری پرندے بھی اس کے شکار کا حصہ بنتی ہیں نمبر پانچ ہے ٹرانسپیرنٹ زیبرا دوستو قدرت کا ایک اور خوبصورت نگینہ ایک ایسی مچھلی ہے جسے ٹرانسپیرنٹ زیبرا کہا جاتا ہے اس مچھلی کو سن دوہزار آٹھ میں سائنس دانوں نے لیبوٹری میں تخلیق کیا جس کا مقصد براہ راست اندرونی آزا کو حرکت کرتے ہوئے دیکھنا تھا اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی اس دلچسپ ویڈیو کا اختیام ہوتا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور تساندائی ہوگی اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کیجئے گا دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹس کی صورت میں ہمیں بتائیں کہ آپ کو ہماری یہ کاوش کیسی لگی ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستو رشتداروں اور گردنواہ کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ